ان سب کو علی بن سفیان نے کہا تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فاجی ہو کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا مات ہے اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار الکند کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں گارڈ کا کمانڈر بول پڑا اس نے جو بیان دیا اس سے اس عمر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ الکند کے پاس سلیبی اور سودانی آتے تھے اور الکند غداری کا مرتقب ہو رہا تھا آدھی رات کے وقت علی بن سفیان تیخانے میں گیا الکند کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کی کوٹھڑی میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل عذیتوں سے تڑپتا اور کراہ تھا وہ سلیبیوں کا جاسوس تھا اپنے ساتھیوں کی نشاندہ ہی نہیں کرتا تھا نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی اب آدھی رات ہو گئی تھی وہ تو شہزادی تھی تیخانے کی کوٹھڑی کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کیوں کافی تھی اس آدمی کے حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خوشک ہو گیا تھا علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی جیخنے چنلانے لگی اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹھڑی کے سامنے لے گیا سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹھڑی میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا حیبتناک شکل اور جسم بہنسے جیسا اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں میں گری پڑی پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس نے علی بن سفیان کی ٹانگوں سے لے پٹھ کر کہا القند کہا گیا ہے کیوں گیا ہے اس کے ارادے کیا ہیں علی بن سفیان نے پوچھا نازک سے لڑکی نے سب کچھ ہی بتا دیا اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ القند گیا کہاں ہے اس نے بتایا کہ سودان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض دا کرتی تھی اس لیے القند کے گھر میں آئے ہوئے سلیبی اور سودانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے یہ لڑکی سودان کے کسی بڑی آدمی کی بیٹی تھی اسے القند کے لیے تحفے کے طور پر پھیجا گیا تھا القند نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی لڑکی بہت ہوشار اور تیز تھی وہ سودان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برامد ہوئی تھی سودان سے آئی تھی یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ جکی تھی اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شبخون کی قسم کا ہوگا جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئیں علی بن سوفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ دو دو چار چار سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں جو یہ دیکھیں کہ سودانی فوج کا اجتماع کہاں ہے اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان کو اطلاع نہ دی جائیں کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے العادل سلطان ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں اس صورت میں سلطان ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا مکمل ریپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو چار محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں میدان جن میں سلطان ایوبی کا ہیڈ کورٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا وہ دن کو کہیں اور اور رات کو کہیں اور ہوتے تھے اور خود گھومتے پھرتے رہتے تھے لیکن انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی جگہ جگہ رہنما موجود ہوتے تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان کہاں ہیں یہ ایک راز ہوتا تھا اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے جس دن تین راتوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والے کمانڈر چار محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا اس وقت سلطان ایوبی اور رستان کے سلسلہ ایک قومے تھے سردی کا اروج تھا کمانڈر اور اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوک گئے تھے زبانیں باہر نکلے ہوئی تھیں اور سر ٹول رہے تھے پھر بھی وہ فوراں روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے تریپولی کا سریبی حکمران ریمانڈ الملک سالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی نے آگے گھت لگائی اور اقب سے اس کی رسد روک لی تھی اقب میں بھی سلطان ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا سلطان ایوبی نے اس کا طاقت مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی انہوں نے زیادہ نفری کے لیے چھاپا مار دستے ریمانڈ کی رسد کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دئیے موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھی سلیبیوں کے رسد کا قافلہ بہت بڑا تھا رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے انہیں رسد واپس لے جانی تھی اگلی صبح انہیں کوج کرنا تھا انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھی انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا شولے بھی اٹھے خیمیں جل رہے تھے یہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کا شب خون تھا انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیکوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی پھر جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے شولوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا برچیاں اور تلواروں سے بہت سے سلیبیوں کو ختم کر کے شاپا مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے کچھ دیر تک قریبی چٹانوں کے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے اس کے بعد شاپا ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کر دیا صبح تک ڈیڑھ دو میل کے علاقے میں پہلے ہوئے کیمپ میں رسد رہ گئی تھی یا لاشیں ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے بہت سے گھوڑوں کو سلیبی بھگا لے گئے تھے بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے شاپا ماروں کے شبخونوں کے درمیانی وقفے میں سلیبی کچھ گھوڑا گھاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو رسد اور گھوڑے رہ گئے تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لئے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا سلطان ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی سکیم بنا رہے تھے دن کے وقت جب چھاپا ماروں کا کمانڈر سلطان ایوبی کو گزشتہ رات کے شبخونوں کی رپورٹ دے رہا تھا دربان خیمے میں داخل ہوا اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ قاہرہ کے ایک کماندار پیغام لائے ہیں پیغام قاسد لائے لے جایا کرتے تھے کماندار کا نام سن کر سلطان ایوبی دوڑ کر باہر آئے اور ان کے مو سے نکلا خیریت تم کیوں آئے ہو پیغام اہم ہے کمانڈر نے کہا خدا زلجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے سلطان ایوبی نے پیغام لیا اور کمانڈر کو اندر لے گئے انہوں نے پیغام پڑا اور گہری سوچ میں کھو گئے ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمزن ہوئی ہے سلطان ایوبی نے پوچھا دیکھ بھال کے لیے دستیں بھیج دیا ہیں کمانڈر نے چھوا دیا مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہوگی سلطان ایوبی نے کہا میرے بھائی الادل سے کہنا کہ گھورائے نہیں قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کرے لیکن دفاعی لڑائی نہ لڑے زیادہ تر دستیں اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستیں الگ کر لیں لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے فوج کی کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا کوشش یہ کرو کہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ڈونڈ رو اگر پتا چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا شب خون مارنا سرحدی دستوں کی نفری زیادہ کرو تاکہ دشمن بھاگ کرنا جا سکے میں حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پال کس طرح آئی ہے کسی نہ کسی سرحدی چوکی کی مدد یا کتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا دشمن رسد اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکے گا سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے میں تمہیں عملا بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑائے جاتا ہے زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے لڑنا قطن ضروری نہیں مجھے توقع نہیں تھی کہ القند بھی غدار نکلے گا پھر بھی میں حیران نہیں ایمان کی نیلامی میں کوئی دیر نہیں لگتی بادشاہی کا صرف تصوری انسان کو ایمان سے دسبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اقتدار کا نشہ قرآن کو بند کر کے الگ رکھ دیتا ہے مجھے افسوس القند پر نہیں میں اسلام کے مستقبل کے مطالق پریشان ہوں ہمارے بھائی صلیبیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے جا رہے ہیں ادھر میرے بھائی میرے خلاف لڑ رہے ہیں میرا پیرو مرشد نور الدین زنگی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے کل پرسوم ہم بھی اٹھ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہی سوال مجھے پریشان رکھتا ہے کوشش کرنا کہ جب تک زندہ ہو اسلام کا پرچم سرنگو نہ ہونے پائے انہوں نے پیغام لانے والے کمانڈر کو بہت سی ہدایات دے کر رخصت کر دیا مصری فوج کے چند ایک دستوں کو دو دو چار چار کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھوم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈے اس دوران سرحدی چوکی سے جس کا کمانڈر زہرہ کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا ایک سپاہی نے قاہرہ آرٹ ریپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لاپتہ ہے سپاہی نے یہ نہ بتایا کہ ان کی چوکی پر ناجگانہ ہوا تھا اور ایک رقاصہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی جاستے کی نگرانی کے لیے ہے اس لیے دشمن دریائی کے راستے آیا ہوگا فیصلہ ہوا کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے چوکی کا کمانڈر اور زہرہ حبشیوں کے قبضے میں تھے لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگ پروں کا بنا ہوا تھا جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اسے پروں اور پھولوں سے سزایا گیا تھا انہیں خاص قسم کی غیظہ کھلائی جا رہی تھی حبشیوں کے مذہبی پیشواہ ان کے آگے سجدے کرتے اور کچھ بڑھ بڑھا کر چلے جاتے تھے کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی ایک بار انہیں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی پالکیوں پر اٹھا کر دریا میں نہلانے کے لیے لے جائے گیا تھا دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں زبا کیا جائے گا رات کو وہ تنہا ہوتے تھے لیکن باہر آٹھ دس حبشی موجود رہتے تھے کمانڈر نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں فرار ممکن نظر نہیں آ رہا تھا ایک رات حبشیوں کے دو مذہبی پیشواہ آئے کمانڈر اور زہرہ سوئے ہوئے تھے انہیں جگہ آیا گیا سمجھے کہ ان کی موت آن پہنچی ہے مذہبی پیشواہوں نے ان کے آگے سجدہ کیا اور دونوں کو باہر لے گئے باہر پالکیاں رکھی تھی ایک پر کمانڈر اور دوسرے پر زہرہ کو بٹھایا گیا دو حبشیوں نے ایک ایک پالکی اٹھا لی مذہبی پیشواہ آگے آگے چل پڑے وہ دونوں مل کر کچھ گنگنانے لگے پالکیوں کے پیچھے دو اور حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھی وہ محافظ تھے کمانڈر اور زہرہ خاموش تھے پہاڑیوں سے نکل کر وہ لوگ دریا کی طرف چل پڑے کمانڈر نے دیکھا کہ چاند افق سے نکل رہا تھا پالکیاں اٹھاری گئیں مذہبی پیشواہ آگے بڑھ کر کمانڈر اور زہرہ کا لباس اتارنے لگے چاند کی روشنی میں کمانڈر نے دیکھا کہ برچیاں والے دونوں محافظ اور پالکیاں اٹھانے والے دونوں حبشی ان کی طرف پیٹھ کر کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے شاید یہی حکم تھا کمانڈر نے چیتے کی طرح جست لگائی اور ایک حبشی سے برچی چین دی وہ تجربہ کار سپاہی تھا اس نے پیچھے ہٹ کر دوسرے حبشی کے پہلو میں برچی بھی اتار دی اس حبشی کی برچی گر پڑی کمانڈر نے چلا کر کہا زہرہ بھاگ کر آؤ یہ برچی اٹھا لو زہرہ دوڑی کمانڈر نے گری ہوئی برچی کو ٹھڑا مارا تو وہ زہرہ تک پہنچ گئی کمانڈر نے کہا اب مرد بن جاؤ حبشیوں نے خالی ہاتھ مقابلے کی کوشش کی لیکن وہ برچیوں کا مقابلہ نہ کر سکے مذہبی پیشوا بھاگ اٹھے کمانڈر نے انہیں دور نہ جانے دیا زہرہ بھی ادھر کو ہی دوڑ پڑی دونوں پیشوا ختم ہو گئے باقی بھی مرنے سے پہلے زور زور سے کر رہا اور چلا رہے تھے کمانڈر کی برچی نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ چوکی کی طرف دوڑ پڑے بہت آگے گئے تو انہیں دو گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار نظر آئے کمانڈر نے انہیں پکار کر کہا کہ جلدی آگے آؤ سنتریوں نے اپنے کمانڈر کو پہچان لیا کمانڈر نے انہیں کہا گھوڑے ہمیں دو ہم قاہرہ جا رہے ہیں تم دونوں واپس چوکی میں چلے جاؤ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے تو کہنا کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا سپاہی پیدل واپس چلے گئے کمانڈر نے زہرہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر زہرہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی گھوڑا سواری نہیں کی تو کبرانہ نہیں گھوڑا تمہیں گرائے گا نہیں درنا مت اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑے سر پٹ دوڑے اور اس کے ساتھ ہی زہرہ نے در کے مارے چیخنا شروع کر دیا کمانڈر نے گھوڑا روک لیا اور زہرہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دوسرے گھوڑے کی باغیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر زہرہ سے کہا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لے گھوڑا پھر دوڑا کمانڈر پہاڑی خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا اسے سمت اور راستے کا علم تھا وہ ابھی دو میل بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز آئی ٹھہر جاؤ کون ہے کمانڈر رکا نہیں بایق وقت چار گھوڑے اس کے طاقب میں دوڑ پڑے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا اس لیے زیادہ تھکا نہیں تھا مگر زہرہ کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا چاند اوپر آ گیا تھا جس سے دور تک نظر آ سکتا تھا چاروں گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے دو تیر آئے جو کمانڈر کے قریب سے گزرے ان کے ساتھ آواز آئی اگر نہ رکے تو اب تیر تیری کھوپڑی میں ادر جائیں گے کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہے یہ لوگ حبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات زبا کر دیں گے بھاگتے رہنے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی تھی اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھوما کر دوڑانا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئیں یہ اس کی غلطی تھی اس کے تاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گیا اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ سا لگتا تھا یہی حالت زہرہ کی تھی کمانڈر نے ان چاروں کو دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا ان میں سے ایک نے پوچھا تم کون ہو یا لڑکی کون ہے کمانڈر ہس پڑا اور بولا میرے دوستوں میں تمہاری فوج کا ایک کماندار ہوں اس نے زہرہ کا تعرف کروایا اور ساری واردات سنا دی یہ چار سوار دیکھ بھال کے کسی دستے کے تھے وہ یہی دیکھتے پھر رہتے کہ سوڈان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں وہ کمانڈر اور زہرہ کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے بڑی ہی لمبی مسافت تائے کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو العادل کو جگہ کر بتایا گیا کہ چار ہزار سے زیادہ حبشی فوج فلان جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار القند کر رہا ہے علادن نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا سلطان ایوبی کے طرقے جنگ کے مطابق اس نے ہراول میں سوار دستے رکھے جن کے نفری خاصی تھوڑی تھی دو دستے پہلوں میں پیچھے رکھے درمیان میں اپنا ہیڈکوارٹر اور اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ ریزرو دستے رکھے اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے اس نے فوج کو قلعہ کا محاصرہ کرنے کی ترتیب میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہی ادایات دیں پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے انہوں نے چھاپا مار دستے الگ کر لیے اسے اپنی کمان میں رکھا ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا کہ مذہبی پیشواؤں اور چار حبشوں کی لاشیں دریا کے کنارے پر پڑی ہیں القند اور اس کے سلیبی مشیروں کو اطلاع دے دی گئی کسی حبشی کو پتہ نہ شلنے دیا گیا القند کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لا پتہ ہیں تب القند نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا اسے جب بتایا گیا کہ وہ اس کے قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونکا اسے یاد آ گیا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا القند نے کہا اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے میں اپنی فوج کو جانتا ہوں خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی اور ایک کام فوراں کروں ہبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو اگر ان ہبشیوں کو پتا چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے ہیں اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ حجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا فوراں ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراں حملہ کر دو ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے ہبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا تیر انداز الگ ہو گئے جنگی سکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر دیا گیا انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں ہبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے یہ فاج دریا کے کنارے قاہرہ کی سامت روانہ ہوئی ہبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے دن گزر گیا رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا اگلی صبح پھر کوچھ ہوا پاڑی خطہ پہت پیچھے رہ گیا یہ دن بھی گزر گیا ایک اور رات آئی ہبشیوں کو پڑاؤ کرنے کو کہا گیا وہ کھا پی کر سہرہ میں بکھر گئے اور بے سدھ ہو گئے آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپا مار گروہ نے شبخون مارا گھوڑے سر پر دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے ہبشیوں میں ہڑ بونگ مچ گئی بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جو بہت سے ہبشیوں کو رونتا کچلتا نکل گیا القند سب سے آگے تھا اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی روک دی یہ شبخون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آگئے ہیں اس نے سلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا یہ سلاہ الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے تم ہزار جتن کر لو مصری فوج سے تم کھلے سہرہ میں نہیں لڑ سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے اب میرے پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے قہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہیں نے فوج بھی بھیج دیئے کیا ہم سہرہ میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑنا ہی سکتے ایک سلیبی نے کہا اگر تم لوگ سلاہ الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لاکر لڑا سکتے ہو تو آج مصر تمہارا ہوتا القند نے کہا میں اسی فوج کا سالار ہوں تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے سہر کے وقت حبشوں کی فوج واپس سل پڑی ہر طرف حبشوں کی لاشیں بکری ہوئی تھیں القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آ گئی ہے مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک حرکت دیکھ رہا تھا وہ حبشوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراں سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دئیے پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے چل پڑا راستے میں رات آئی حبشوں کا پڑا ہوا رات کو العادل کے چھاپا مار دستے حرکت میں آ گئے حبشوں کے ایک جائش کو بیدار رکھا گیا تھا یہ تیر انداز تھے انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپا مار شہید ہوئے لیکن وہ جو نقصان کر کے گئے وہ بہت زیادہ تھا سب سے بڑا نقصان یہ تھا دشمن نظر نہیں آتا تھا اور تباہی مجھا کر چلا جاتا تھا اس کے علاوہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھیں اور پیچھے کو چل پڑے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان